موسیقی نوال پرسکار وزیتہ ابیجیت بنر جی یو ایس یوکی اور کاناڈا کے انوے دونہ دورہ کیے گئے ادھیان میں یعنی کی ریسرچ میں پائے گیا ہے کہ وکریتہ نردھارت کیمت سے زیادہ کا دام لیتے ہیں لیکن پرتیس پرتی بازار پردھاؤں کو اپنانے میں بفل ہو جاتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق جس طرح بھارت میں ٹھیلے والے یا سرک کنارے کھڑے وکریتہ سے مول بھاو کیا ہے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ وہ سمان کی نردھارت کیمت سے زیادہ کا دام لگاتے ہیں اور اس سے وہ ایک اچھا مارزن کما جاتے ہیں اس کے باوضور جب کمائی اور وسائی شمتہ کی بات آ جاتی ہے تو بھارت میں فل اور سبجیاں بیچنے کو عام طور پر موں فل سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے ایسا کیوں ہیں؟ میچچچویٹس انسیچیوٹ آف ٹیکنولوجی کے نوبل برسکار وچیتہ آبیچیند بنر جی نے امریکہ بریٹین اور کناڑا کے پرکھیات وشویتیالوں کے سکولرز کے سہیوگ سے دلی میں پندر سو سے زیادہ فل اور سبجی وکریتوں کے بزار کے بھار پر ایک ریسرچ کی ہے یعنی کی سٹڈی کی ہے اس سے پڑا چلا کہ ستھانے وکریتہ اپنی خرید لاغت سے لگوہ 29 فیز دی رہا کماتے ہیں جب چھوٹ کی بات آتی ہے تو ایک وکریتہ 21 پرتیشت کے مارزن کی کمائی کر سکتا ہے وہی کچھ وکریتہ جو اپنا کاروبار بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بات جب بزار میں پرتیس پرتہ اور وستار کیا جاتی ہے تو وہ زوکھی پرتیکول ویوار ہی دکھاتے ہیں امریکہ اسیت گیر سرکاری سنگٹھن نیشنل بیورو آف ایکنومکس ریسرچ ان بی آر کے لیے اگست 2022 ورکنگ پیپر میں لکھک نے پوچھا وکریتہ کو زیادہ سامان سٹوک کرنے کم کیمتیں کرنے یا اگرے پرتیس پرتہ کرنے سے کیوں روکھا جاتا ہے جواب میں آیا انہوں نے صرف دلی میں ہی نہیں سروی نہیں کیا بلکہ کولگتہ میں بھی ایک پیوک کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ اپنے مال کی سوچی میں وستار کے پیتے ہیں اپنے ڈسٹری کون کو بدلنے کے لیے کیا وہ وکریتہ کو پروساہیت کر سکتے ہیں انہیں پتہ چلا کہ وکریتہ انہیں پیوک میں بھاگیداری کے روپ میں زیادہ نمونافع کم آیا اس سے کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے پرانے طور طریقوں سے کام کرنے لگا دلی میں فلوں کے بزار کا پریشن کافی زیادہ ہے لیکھک نے پہلے 1189 سٹیٹ وینڈرز اور 309 فل وکریتہ پر سروی کیا جو دکشن دلی میں نردھارت سابتہ ہی بزار میں آتے تھے اس سروی کے ادھار پر لیکھوں کو کوئی دلی کے فل بزار کی کچھ مکھے وشیشتہوں کو دیکھنے کو ملی پہلی وشیشتہ وکریتہوں میں بہت پرتیس پڑتا ہے اسٹریڈی کے مطابق ایک فل وکریتہ کو 25 میٹر کے دائرے میں لگ بھاگ تین سے چار پرتیوں کی ملنے کی سمحاب نہ ہو جاتی ہے ریپورٹ کے مطابق ایک اور نرکشن یہ تھا کہ زیادہ تر فل وکریتہ دن بھر کھالی بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ گھنٹوں کے لئے کام کرتے ہیں اوستن ایک فل وکریتہ ایک گھنٹے میں پندرے گراہکوں کو دیکھتا ہے جس میں شام اور صبح امطور پر سب سے ویفتہ سمیں ہوتا ہے ٹاپ پائی فیسدی فل وکریتہ ایک گھنٹے میں بیالس گراہکوں کو دیکھ سکتے ہیں اسٹریڈی میں یہ پتا چلا کہ فل وکریتہوں میں اتباد بھیدواو اچھستر پر ہے اس لئے بھلے ہی پچیس میٹر کے دارے میں ایک فل وکریتہ کے لئے چار اور پتیوگے ہوں لیکن ان میں سے صرف ایک ہی اسی فل کو بیچنے کی سمبھاب نہ رکھتا ہے اسے دیکھتے ہوئے سروے میں لکھاک نے اسے پہیلی کے روپ میں سمجھایا ہے وکریتہوں کے پاس ادھک گراہکوں کی سیوہ کرنے کی شمطہ ہے ان میں اپنے پڑوسیوں سے بزار میں زیادہ حصہ داری ہتھیانے کے لئے اپنے قیمتیں کم کرنے اور اتبادوں کی ادھک قسم کیا سٹوک کرنے کی بھی شمطہ ہے اس کی باوزود بھی وہ اپنے منافع کو بڑھانے کے لئے ان طریقوں کو نہیں عزماتے ہیں لیکھوں کو یہ انوصار اس پشٹی کرم دیئے گئے ہیں خاص وکریتہوں کے لئے بفاداری جیسے کارکوں کی وجہ سے ان الاسٹک کسٹومر یعنی قیمتیں بھڑھنے یا کم ہونے پر فبوکتاؤں کی خریداری کی عادتیں ایک جیسی رہتی ہیں مانگ وکریتہوں کی اور سے اپنے اتبادوں میں ویوی دتا لانے کے لئے گیان شمطہ پیسوں کی کمی یہ جاننے کے باوزود یہ فائدہ بند ہے یا یہ محسوس نہیں کر پاتا ہے کہ وستار ان کے پخش میں کام کر سکتا ہے لیکھوں کو یہ انوصار وکریتہوں کے بیچ اسپشٹ یا اسپشٹ میلی بھگت یا کئی بیوارک کارکوں سے ہونے والی انرشیل بزنس پریکٹس سنگٹھن کی بھاری پریورتنوں کی استطیع میں آنترک پریورتن کرنے کی شمطہ اس بیوار کو لمبے سمیں تک بنائے رکھ سکتی ہے لیکن یہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے یہ سمجھنے کے لئے یہ بزار پون پر تیس پرتہ کا پردرشن کیوں نہیں کرتے ہیں جہاں وکریتہ لمبے سمیں تک بیمہ نہیں لے سکتے ہیں لیکھوں کو انہیں پخشم مگار کی راستانی کولکتہ کے سبزی بزاروں میں ایک پریوک کیا لیکھوں کو انہیں کولکتہ میں بیس بزاروں کی سٹڈی کی لیکن بزار کے چلتے ہیں انہوں نے صرف تین چاروں مارکٹ سرکار بزار اور عالم بزار میں ہی پریوک کیا ان تین بزاروں میں وکریتہوں کو بیس روپے پرتی کلوگرام پر گازر کھریدنے اور بیشنے کے لئے نگت سبسیٹی دی جو کی سبسیٹی سے پہلے ان کی عوصت لگا تھی لیکھوں کو انہیں یہ سبسیٹی تینوں بزاروں کے ان سب وکریتہوں کو دی جنہوں نے گازر کی خرید کی اور کم مٹر بیشنے والوں کو تیس روپے پرتی کلوگرام پر درچے دی لیکھوں کو پتا چلا کہ سبسیٹی افدی کے دران تین بزاروں میں وکریتہوں کے گازر بیشنے کی سمبھاونا سبتاون پرتیشت ادھک تھی اور ان بزاروں کے طولنا میں مٹر بیشنے کی سمبھاونا انتالس پرتیشت ادھک تھی جہاں ایسی کوئی سبسیٹی نہیں دی گئی تھی لیکھوں کو انہیں پایا ہے کہ وکریتہ سبسیٹی لینے کے بعد بھی سبجیوں کے بزار مولنے سے نیچے بیشنے کی پرورتی نہیں رکھتے ہیں نتیجتن 90% سبسیٹی لینے والے وکریتہوں نے ان دو وستوں کی وکریتی پر اپنا منافع کم آیا ہے ایک ریپورٹ جو ہم نے آپ کو دی ہے بن رہی ہے جس رومانی کے ساتھ